یہ نیپال کی رازدھانی اور نیپال کے سب سے بڑے شہر کارٹوانڈو کے بارے میں ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو کون کون سی نائن مین ٹورس پلیسز کو وزٹ کر سکتے ہیں کارٹوانڈو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں کیمپنگ ٹاولیر انڈیا اور یہ ہے میرے لسٹ آف ٹوپ نائن ٹورس پلیسز ان کارٹوانڈو نیپال سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے سنگوناتھ مندر یا سنگوناتھ ستوپا کو تو سنگوناتھ وشو کے سب سے بڑے بودھ ستلوں میں سے ایک ہے جو حصہ ہے ورلڈ ہریچیت سائٹس کا اس کا سمبندھ کارٹوانڈو گھاٹے کے نیرمان سے جوڑا جاتا ہے کارٹوانڈو سے تین کلومیٹر پسچے میں گھاٹی سے صرف 77 میٹر کی اچائے پرستیت ہے سنگوناتھ مندر بودھرم کے انویائی نیوارے لوگوں کے دینک جیون میں سنگوناتھ کا مہتونستان ہے یہاں بہت ماترہ میں مندر پائے جاتے ہیں اس لئے کچھ لوگ اسے منکی ٹیمپل بھی کہتے ہیں کو 77 میٹر کی چڑھائی چڑھنے کے بعد آپ سنگوناتھ مندر یا ستوپ تک پہنچ جائیں گے سفید رنگ کے اسٹیپا کے اوپر سنہرے رنگ کا سوروپ جس کے چاروں طرف بھگوان بودھ کی آنکھیں بنی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دشاں میں دیکھ رہی ہیں سنگوناتھ مندر کی پشمی سمہ کی دشاں میں چلیں گے تو آپ کو سکھوں سے بھرا ہوا ایک طالب نظر آئے گا بہت سے ٹورسٹ چھوٹے سے طالب میں سکھوں کو اچھالنے کا پریاس کرتے ہوئے دیکھیں گے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اچھا کر کے یہاں سکھا اچھالتے ہیں تو آپ کی وہ اچھا پوری ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر جو آپشن رکھا گیا وہ ہے امیدیوہ بودھا پارک سنگوناتھ سٹوپ کے ختم ہونے کے قریب ایک کلومٹر کے دوری پر آپ کو ملے گا امیدیوہ بودھا پارک پہنے نرمی بودھ کی تین بڑی مرتیاں آپ کو منتر مخت کر دیں گی یا ساکیا مونی بودھ کی چمچماتی سنہری مرتیاں ہیں بودھ دھرم کے نسال یہ تینوں مرتیاں تین الگ الگ کالوں کو درشاتی ہیں بھوت کال ورطمان کال اور بھوشی کال یہاں آپ کو بھاتمگد کے تینوں روپ دیکھنے کو ملیں گے نمبر تین پر ہے دربار سکوئر نیپال پہلے چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بتا ہوا تھا دربار سکوئر پارٹن سکوئر اور بھاکتہ پور سکوئر امیدیوہ بودھا پارک سے نیچے اتر کر لوکل کیب یا آٹو لے کر قریب تیس منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے اور اگر پیدل چلیں گے تو قریب چالیس منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے دربار سکوئر اسے ہی حنمان ڈوکا بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ورلڈ ہیلیٹیٹ سائٹ کا پارٹ ہے یہاں آپ کو 43 الگ الگ ٹوریسٹ اٹھیکشنز ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو ملیں گے جس میں کماری گھر، گھبی بیٹھک، سلین ستہ، ہنمان سٹیچو، بسندہ پو ٹاور اور خنمانڈو کا دربار شامل ہے یہ سب جگہ آپ کو ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو ملیں گے ٹکٹ ہے 150 نیپالی روپے میں جس میں میوزیوم کی اینٹری بھی شامل ہے ہنمان دوکھا کیمپلیکس پانچ اکر میں فیلہ ہوا ہے اسے اپنا یہ نام ہنمان جی کے مورتی کی وجہ سے ملا یہیں پر ہے بسندہ پو ٹاور، بسندہ پو ٹاور نو منجلہ اونچہ ٹاور ہے جس کے نیچے کے تین منجلے نیواری فارم ہاؤس کے انسار بنائے گئی ہیں اس بیلڈنگ کو 1970 میں بنایا گیا یہیں پر ہے کماری گھر یہ تین منجلہ امارت ہے جسے لکڑی کے کام سے سجایا گیا ہے اس امارت کی تیسری منجل پر ایک بہت بڑی کھڑکی بنائی گئی ہے جہاں بیٹھ کر دیوی ان کے ماننے والوں کو درشن دیتی ہے نمبر چار پر ہے گولڈن ٹیمپل یا ہرنے وارنا مہاویہار ڈربار سکور سے ساڑھے چار کلومبر کی دوری پرستیت ہے یہاں پر آپ لوکل ٹرانسپورٹ کا پریوگ کر کے تیس منٹ میں اور پیجو چل کے قریب قریب ایک گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں ٹکٹ کا پرائس ہے 150 نیپالی روپے جس میں پارٹن میوزیم کی ٹکٹ بھی شامل ہے ہرنے وارن مہاویہار جیسے گونڈر ٹیمپل جس کا مطلب ہے سونے سے رنگا ہوا ایک تکیہاں سکھ ویہار یعنی بودھسٹ مونیسٹری ہے جو پٹن دربار کٹمانڈو نیپال میں ہے یہاں چوہوں کو پالنے کے لیے مانا جاتا ہے سردھالو یہاں چوہوں کو بھوجن کرانے آتے ہیں راجہ بھاسکر ورمن نے باروی سرطابدی میں یہ تین منچلا مندر یا پگوڑا سکیمونی بودھا کے روپے اسے بنایا تھا نمبر پانچ پر ہے پتن دربار سکوئر یا پتن میوزیم ہرنے وارن مہاویہار سے قریب دو سو میٹر کی دوری پر ہے پتن دربار یا پتن میوزیم ٹکٹ کا پرائز ہے صرف دو سو نیپالی روپے اس میں بھی میوزیم کی انٹری شامل ہے پتن دربار سکوئر لیلک پور نیپال کے مدیہ میں ستھت ہے دربار سکوئر کی طرح یہ بھی ورلڈ ہیریٹیٹ سائٹ کا حصہ ہے روئے پیلس جو راجہ بھلا کا محل ہے وہ یہیں پر ہے نیوار آرکیٹیکچر کا یہ سب سے بڑیا نمونہ ہے فلور کو لال پتھر اور لالٹوں سے بنایا گیا ہے اس ماپ کمپلیکس میں پچیس بڑے بڑے مندر بنائے گئے ہیں جن کا سمبند ہندو اور بودھ دھرم سے ہے پتن میوزیم یہ ہے میوزیم کا ادھگاٹن انیس سو ستانوے میں سورگے راجہ ورنگر ویڈ وکرم شاہ نے کیا تھا اس میوزیم میں آپ کو نیپال کے پراچین کلہ کرتیوں کو رکھا گیا ہے جو پتن دربار اور مہناجہ ملہ اور کٹمانڈو ویلی کے اتحاس کلہ اور بودھ دھرم سے سمبندی تھے نمبر چھے پر ہے تلیجو ٹیمپل کٹمانڈو پتن دربار سکوئر کا یہ سب سے بڑا اور سب سے مہترپون ٹیمپل ہے تلیجو ماتا مندر جو اس کمپلیکس کے نورت اسٹ میں تھت ہے لیکن یہ مندر پبلک کے لیے کھلا نہیں ہے چاہے وہ ہندو بھی کیوں نہ ہو سب کے لیے انٹری بند ہے صرف اور صرف دسین فیسٹیویل کے دوران ہی یہ مندر کھلتا ہے انٹیس میٹرو چاہے مندر پندرہ سو چو سٹ میں مہاراجہ ملہ نے بنوائے تھا تلیجو بھوانی ساؤتھ انڈیا کی ایک دیوی ہے لیکن 14 سینچوری میں وہ راجہ ملہ کی کل دیوی اور رویل دیوی بن گئے ساتھویں نمبر پر ہے پرسوپتیناتھ ٹیمپل ورلڈ فیموس پرسوپتیناتھ ٹیمپل تھامل کارٹمانڈو سٹی سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ستھیت ہے لوکل ٹرانسپورٹ سے تیس نیپالی روپے میں مندر تک پہن سکتے ہیں قریب قریب پانچ کلومیٹر کی دوری پتن دربار سکوئر سے بھی ہے تو آپ چاہے تو پتن دربار سکوئر سے سیدھا پرسوپتیناتھنا مندر جا سکتے ہیں یہ مندر باغمتی ریور کے کنارے پر ہے یہ چودہ جوتر لنگوں میں سے تیرویے نمبر کا جوتر لنگ ہے اور قیدارناتھ جوتر لنگ کا پورک مانا جاتا ہے ہندو دھرم ماننے والوں کے لیے یہ ستھان بہت میٹ پور ہے یہ شیوجی مہاراج کو ماننے والوں کے لیے ایسیا کا فورتھ سب سے بڑا دھارمک ستھان ہے پسوپتیناتھ کا مطلب ہے پشووں کا راجہ باغمتی ندے کے کنارے پر ویسے ہی مرت شریر کو جلایا جاتا ہے جیسے گنگا ندے کے کنارے پر ہندوستان میں پسوپتیناتھ ٹیمپل سے صرف ڈھائی کلومیٹر کے فیدل دوری پر پودھناتھ ستوپ ہے ایک طرح کی مرتکار سرنچنا کی وجہ سے نیپال ہی نہیں ورلڈ کا سب سے بڑا ستوپا کہا جاتا ہے قبط سے بہت بڑے سنکھیاں میں ریفوجی نیپال میں آ کر بستے نیپال میں پچاس سے زیادہ گھومپا موجود ہیں یا ورلڈ ہیریٹیٹ سائٹس میں شامیل ہیں اپریل دو ہجار پندرہ کے بھوکمپ میں بودھناتھ ستوپا کے گولاکار سرنچنا میں بڑی بڑی دھرا رہا گئی تب چوٹی پر بنے گولڈن کلل کے ریلکس کو اتارنا پڑا اور بودھناتھ ستوپا نومبر دوزہ سولہ تک بند رہا نمبر نو پر ہے گارڈن آف ڈریم یعنی گارڈن آف سکس سیجنز اپیسوڈ کے ایک دم لاس میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تھامیل کاٹمان سٹی کے سب سے قریب کی ایک جگہ جیسے کہا جاتا ہے سپنوں کا باگیچا یعنی گارڈن آف ڈریمز آپ کے سٹے کی لوکیشن سے صرف دو سو یا تین سو میٹر کی دوری پر ہے یہ خوبصورت گارڈن اسے بنایا گیا تھا انیس سو بیس میں یہ ہے چھ ہزار آٹھ سو پچانوے سکوائر میٹر کے ایریا میں فیلہ ہے اسے ڈیزائن کیا تھا کشور نرسنگ نے اس باگ میں کے کل تین تل ہیں انیس سو بیس میں بنائے جانے کے باوجود بھی یہ باگ ایک موڈرن ڈیزائن پر بیسٹ ہے اور کارٹمانڈو کے تھامیل ٹورسٹ ایریا کے ایک دم نزدیک ہے اس بارہ منٹ کے ویڈیو میں میں نے آپ کو نو ٹورسٹ اٹریکشنز کی سیر کرائی اور وہاں کیسے جائیں یہ بھی بتایا کامنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ایک لائک تو بندہ ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے